بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک جانب تو رات گئے عمران خان کا لمبا چھکا اور گین جو ہے وہ گراؤنڈ سے نہیں بلکہ سٹیڈیم سے باہر جا چکی ہے اور فوجی عدالتیں جن میں عمران خان کو لے جانے اور عمران خان کو فوجی عدالتوں میں سزا دینے کی باتچیت چل رہی ہے عمران خان نے نہ صرف اس حوالے سے خاموشی توڑی ہے بلکہ آرمی چیف اور جی ایف کیو کو ایک نیا پیغام پہنچ جایا ہے یہ خطاب بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس خطاب کے اندر عمران خان کی باڈی لینگویج اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے عمران خان کو کبھی اتنے غصے اتنے اگریشن میں شاید ہی دیکھا گیا ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت نے فوج کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے یعنی کہ حکومت نے فوج کو اس وقت کس طرح سے بند گلی میں دھکیلا ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ایک بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے اور کچھ دن پہلے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف سے ایک ملاقات کی پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت طاقتور ترین شخصیت نے اور اس ملاقات کے بعد کچھ چیزوں کے اوپر فیصلہ ہوا کہ اس طرح سے عمل درامد ہوگا لیکن اب وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن حکومت کیوں ہچکی چاہ رہی ہے اور حکومت نے کیوں جھنڈی کرا دی ہے اپیرنٹلی اس وقت یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر جو آئی آنے والے دنوں میں پاکستان کی پوری پولٹیکس کو اور پاکستان کے پورے پولٹیکل سیناریو کو بھی شیپ کر دیں گی یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس وقت سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے شیر افضل مروت صاحب ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے بھی لائر ہیں اور یہ شہریارہ افریدی صاحب کے بھی لائر ہیں اور انہوں نے میرا کیس میں لڑا بڑے بہترین وکیل ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایک پوری انہوں نے تھرین میں پورا انہوں نے واضح کیا ہے منظر نامہ کہ یہ شہریارہ افریدی صاحب سے ملے ہیں اور کیا معاملات ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب شہریارہ افریدی سے میں نے ملاقات کی تو مجھے پتا چلا کہ اسلام آئی کورٹ کے آرڈرز کو وائلٹ کرتے ہوئے شہریارہ افریدی کو ڈیت سیل سے نکال کے ایک ایسی بیرک کے اندر ڈالا گیا ہے جس میں جو سب سے نیٹوریس ڈیت سیل ہوتا ہے یعنی اس سے بھی زیادہ خراب والا جس میں ممتاز قادری کو فانسی سے پہلے رکھا گیا تھا اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی باثروم نہیں ہے شہریارہ افریدی کو کوئی پیلو کشن یا ایسی چیز نہیں دی جا رہی اور اس سب کے اندر اس سے پہلے جو وہاں پہ ہیں ایڈز اور ٹی بی کے پیشنٹس جو ہے وہ اس سیل کے اندر رکھے گئے تھے جن میں ابھی شہریارہ افریدی صاحب کو رکھا گیا ہے اور اس سب کے اندر ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کی وفات کے اوپر شہریارہ افریدی بہت زیادہ رنجیدہ تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ایک آخری مرتبہ وہ اپنے بڑے بھائی کو آخری مرتبہ دیکھ لیں جن کی وفات ہوئی لیکن انہیں یہ نہیں ہو سکا ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور انہوں نے کہا کہ وہ آج یعنی کہ وہ کل یہ جو کل کا واقعہ لکھ رہے ہیں شہریارہ افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ اپنی چھوٹی بچیوں اور اپنی بیوی کی سیفٹی کے لیے وہ بہت پریشان تھے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ انہیں کئی پہ بھی شفٹ کرنا چاہتے ہیں سوائے پاکستان کے پاکستان کے علاوہ دنیا کا کسی کونے میں وہ چلے جائیں بس وہ ٹھیک ہیں اور اس سب کے اندر وہ فیزیکلی ویک بھی تھے اور انہوں نے خان صاحب کے لیے ایک میسیج بھی دیا اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ابھی بھی ان کا جو لیفٹ آم ہے وہ پیرالائزڈ ہے اور ان کا بلڈ پریشر لیول جو ہے وہ ابنوملی ہائے ہے اور ماں پہ اسینچل ہیلپ کیر فسیلٹیز انہیں نہیں دی جا رہی اور اس سب کے اندر انہوں نے لکھا کہ جی انیس اور بیس جون ان کے کیسز لاہور آئی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے لگایا ہوا ہے وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں ابھی بھی فائٹر ہے جنگ لڑ رہا ہے لیکن ہیلپ لیس نیس جو ہے ان کی آئیز میں تھی ان کی آنکھوں میں تھی کیونکہ وہ اپنی فیملی جو ہے اس کی سیفٹی کے لیے پریشان تھے شیر افضل صاحب نے یہ کنفرم کی ہے کہ شہریار افریدی صاحب کی اہلیہ اور ان کے بچے اس وقت ایک محفوظ باقام پر ہیں بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ڈسکانٹینیو ہو چکی ہے اور اس سب کے اندر جو کہ بہت زیادہ وہ لڑ رہا ہے وہ ولنریبل ہے لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں افریدیوں کا جو نام ہے وہ میں نیچے نہیں لے کے آنگا اور افریدیوں کا نام میں نہیں دوباؤں گا اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں وہاں سے جا رہا تھا تو میں نے انہیں زور سے حق کیا پھر میں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور میں اس وعدے کے ساتھ ان کے ساتھ جیل سے نکلا ہوں کہ میں انہیں ان کی فیملی کے ساتھ ری یونائٹ کروں گا اچھا اس سب کے اندر ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دوسری جانب فیصل فاروق چیما ہے سرگودہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہے ان پر ہم نے تنقید بھی کی جب یہ ایک ووٹ کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے اور یہ اس وقت ان کے اوپر تین چار لوگوں میں ان کا نام آیا جب یہ پنجاب اسملی کے ووٹس بغیرہ ہو رہے تھے اور انہوں نے بعد میں اپنی ایکسکیوز یہ دی چیما صاحب نے کہ جی میں کیونکہ باہر تھا میں نے جانا تھا لیکن اس کے باوجود میں اسلامباد سے لہر آ رہا تھا دھن تھی اور یہ سب کچھ اب عمران خان صاحب نے ان کی ایک فیس بک پوسٹ ہے فیصل فاروق چیما کی وہ شیئر کیا اور عمران خان صاحب نے ساتھ لکھا ہے کہ پاکستان میں جنگل کھا قانون ہے اور اب جس کے ہاتھ میں لاتھی ہے مہنس میں اسی کی ہے جس سے ارمناک انداز میں چادر اور چاندیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے درو دیوار توڑ کر گھروں میں گھسا جا رہا ہے ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں قیمتی ساز و سامان کی لوٹ کسوٹ کے ساتھ اسے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے ان کا پیٹ پالنے کے لیے نہایت محنت سے رزق حلال کا مندوست کرتے ہیں میری ہمشیرہ کے باورچی سے دورانے قید اس قدر وحشیانہ سلوک کیا گیا کہ رہائی کے بعد سے وہ ونٹلیٹر پر ہے اور موتو حیات کی کشم کشم ہے اچھا یہ عمران خان صاحب نے لکھا انہوں نے جو پوسٹ شیئر کی ہے فیصل فاروق چیما کی وہ بڑی دل خراش سی ہے اور چیما صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے سرگودہ گھر دو دفعہ ریڈ کیا گیا اور ملازمین کو مارا گیا میں نے برداشت کیا میرا لاہور والا سارا گھر توڑ دیا گیا اور ملازم کو مار مار کے بہوش کر دیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا میں نے برداشت کر لیا میری بیٹی کے گھر ریڈ کیا خواتین سے بدتمیزی کی اسلاح تانہ گیا ملازمین پہ بدترین تشدد کیا گیا گھر کا سامان اٹھایا گیا میں نے برداشت کیا میری بیٹی کے گھر تین دن بعد رات کے دو بجے دوبارہ ریڈ کیا اور میرے داماد کو گرفتار کر لیا گیا اور نامعلوم مقام پہ لے گئے میں نے برداشت کیا اگلی رات میرے داماد کی بہن کے گھر ریڈ کیا خواتین سے نہائیت بدتمیزی اور بےہودگی کی گئی بزرگوں کو دھکے مار کر پولیس کی گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور سارے گھر کو تحس نحس کر دیا گیا میں نے برداشت کیا اس سے اگلے دن میرے مامو کے بیٹے علی کو اس کے دفتر سے گرفتار کیا گیا اور آنکھوں میں پٹی باندھ کر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا جہاں اس پر بدترین تشدد ہوا میں نے برداشت کیا کل میرے چھوٹے بھائی عمر فاروق سسرال کے گھر پر ریڈ کیا اور خواتین سے نہائیت منسلوکی کی اور ملازمین اور بچوں کو تھپڑ مارے گئے اور میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا میں نے برداشت کیا پھر ان تمام گرفتار شدگان سے ان کے گھروں میں فان کروائے جاتے اور ان کو مارتے ہوئے کی آوازیں سنوائی جاتی نہیں میں نے تب بھی برداشت کیا لیکن جب میری فیملی کی خواتین جن کے بیٹے اور بھائی اور عزیز گرفتار تھے انہوں نے مجھے فان کر کے کہنا شروع کیا کہ خدا رہ فیملی کا خیال اور احساس ہوتا تو وہ یہی کرتا جو میں نے کیا اب یہ ایک انتہائی دل خراش سا واقعہ دل خراش تھی تفصیلات ہیں لیکن اگر یہ ریالٹی ہے تو دیکھیں دل ٹوٹتا ہے بطور پاکستانی کس طرح سے چیزیں نہیں ہوتیں کسی بھی پاکستانی کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے یہ انتہائی تکلیف دیں انتہائی عذیتناک یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ سب معاملات جو ہے یہ آپ کے ساتھ نے رکھنا ضروری تھے اچھا خان صاحب جو ہے انہوں نے کچھ باطل کہی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تو ہر چیز کے لئے تیار ہوں ہر دوسرے دن عدالتوں کے چکر لگاتا ہوں لیکن ان ڈاکوں کی طرح میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں یہاں رہ کر سارے کیسز لڑوں گا ملٹری کوٹس میں لے گئے میں تب بھی لڑوں گا ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے ادارے تباہ نہ کریں آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں آپ پورے نظام کو اس وقت تباہ کر رہے ہیں اور ایک بندے کو باہر رکھنے کے لیے یہ پورے ملک کے ساتھ کھلوار نہ کریں اور اگر مجھے ملٹری کوٹس میں لے گئے میں تب بھی لڑوں گا اور آپ ذرا عمران خان صاحب کی یہ بات سنیں اور جس طرح سے آپ نے نوٹس کرنا ہے بس کہ خان صاحب نے جس طرح سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا ہے یہ عمران خان صاحب کا وہ غصہ ہے جو ان کے اندر ہے اور ظاہری بات ہے وہ فرسٹریشن زیادہ آئے کہ ملک کے حالات کیوں نہیں ٹھیک کیے جا رہے جانتے ہیں پوچھتے ہوئے آپ ذرا یہ سنیں تحریک انصاف کرش ہو جائے گی میں آپ کے سامنے آج بیٹھ کے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ جو مرضی کرنے آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے جی ناظرین اکرام آپ نے خان صاحب کا یہ کلپ بھی دیکھا اور اس میں خان صاحب کی جو باڈی لینگویجہ وہ بھی دیکھی لیکن اس سب کے باوجود عمران خان صاحب نے ایک بڑی مصمت بات کیا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جنرل آسم منیر سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے بات چیت کرنے کا جس ملک جس طرف جا رہا ہے کوئی سوال نہیں سکے گا مجھے مرے ملک کی فکر ہے اور میں اپنے ملک کی خاطر آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں یہ کچھی آفر ہے ظاہری بات ہے سب کو بیٹھ کے معاملات کو دیکھ لینا چاہیے دوسری شائن کا اپنا موقف ہے اور وہ موقف ظاہری بات ہے ڈٹا ہوا ہے اب یہاں پہ کچھ مزید ایسے دعوی ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں اور حکومت نے فوج کو بند گلی میں دھکیل دیا یہ اس وقت ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے اور عمدال شفیقہ صاحب نے یہ دعویٰ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ دن پہلے چیف آف دی آمی سٹاف کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے اس کے بعد چیف آف دی آمی سٹاف جو ہے وہ جواب کے منتظر تھے بلکہ جواب نہیں ایکشن کے منتظر تھے کیونکہ اس ملاقات کے اندر کہا گیا کہ جی اب سیولین ادارے جو ہے سیولین گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے وہ لوگوں کو ارسٹ کرے ان کی پروسیکیوشن مضبوط کرے اور سب کچھ تو آپ نے کرنا ہے ہم نے تو صرف اگر کسی کی ضرورت ہوئی تو ملٹری کوٹس میں لے کے جانا ہے اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ملٹری جو ہے وہ اس وقت ایکشن کی منتظر ہے وفاقی حکومت سے لیکن ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور اس سب کے بعد ہوا کیا جب آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک قرارداد آئی ایک پریسر آیا اور ایک سٹیٹمنٹ آئی اس سے زیادہ کچھ نہیں آیا اور پھر اس سب کے بعد خاموشی تھی اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ دادا کیا ہے کہ جی فوج اس وقت پی ایم آفیس کی طرف دیکھ رہی ہے اور پی ایم صاحب جو ہیں وہ ملک سے جا چکے ہیں دو روزہ سرکاری بیرون ملک دورے پر فیصلہ ساز جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ جی ہم نے فارمیشن کمانڈرس کانفرنس میں جو فیصلے کیے تھے جو ایک اعلامیہ جاری کیا تھا ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت شروع ہو اور ہمیں یہ عمل درامت شروع ہوتا ہوا نظر آئے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس سب کے اندر یہ دادا سامنے آیا ہے کہ وہ انہیں ہاتھ نہیں پکڑا رہی اور وہ اس سب کے اندر کموتر کی طرح جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہ رہے ہیں اور بس ڈنگ ٹپانا چاہ رہے ہیں اور چیف آف ڈی آمی سٹاف اور ملٹری لیڈرشپ کا کنسرن اور مطالبہ تھا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے کانون اب اپنا راستہ اپنائے اور پرائیو میریسٹر جو ہیں انہوں نے خانہ پوری کی انہوں نے صرف قرارداد پاس کی اور قرارداد جو ہے اس کی عوقات کوئی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بلکہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ کو ریکوائیڈ ہے کنکریٹ ایفٹ اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جائیں عدالت سے عمران خان صاحب مانگے کہ اس چلایا جائے جس طرح کی چیزیں ہو اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے حالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ملٹری کو لولی پاپ دے رہی ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ داغ جو ہے یہ ہم اپنے سر لے اور یہ اپنے سر ہی نہیں لینا چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو ریسٹ کر کے فانسی یا عمر قید جو ہے ان کا ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل کر کے نہیں بننا چاہتے اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اس سب کے اندر یہ وزن نہیں اٹھانا چاہتے یہ بہت بھاری پتھر ہے انہیں لگتا ہے اس لیے یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے اب اس سب کے اندر حکومت بند گلی میں ہے یا پھر حکومت نے فوج کو بند گلی میں لاکر کھڑا کر دی ہے یہ فیصلہ تو آنے والا وقت کریں گا لیکن یہ دعویٰ یہ کلیم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ایک ان صاحب کی جانب سے ہے اور انہوں نے بڑے وسوق سے یہ کلیم کیا ہے اور وہ گورنمنٹ کے بھی قریب ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت مقتدہ ان کے حوالے سے بھی بڑی اہم ترین خبریں جو ہیں وہ ریسٹ پاس سامنے لائے ہیں تو اس وجہ سے امپورٹس بات کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن بھی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ ہاتھ کر گئے ہیں اور سارے پولیٹیکل سٹیکھولڈرز جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں پھر کیا دوسری سائیڈ کے پاس کیا آپشنز ہے اور گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں ان میں بس جل دیلی چلیں بس یہ والے کام ہم نے اپنے سر نہیں لینا اور یہ بات پہلے بھی سامنے آئی تھی کہ نواز شیف صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آنے پابندی نہیں لگانی ملنا ورنہ یہ جو ایک وہ ہے نا دیکھیں یہ ہمارے اوپر ہمیں ہمارے آلٹرنیٹ کے طور پر یہ گروپ تیار کیا گیا ہے اور یہ غیر جمہوری گروپ سا ہے تو ظاہری بات ہے ہم اپنی جمہوریت کی جو سٹرگل ہے اسے جاری رکھیں یہ ان کا موقف تھا تو بڑا امپورٹنٹ موقف تھا اب نہ بہت خیال رکھیں اللہ نکیمان پاکستان